پہلی دفعہ دھوکہ انسان بھولے پن میں کھاتا ہے مگر بار بار کھائے تو وہ گناہ بن جاتا ہے اور اگر احساس ہونے کے بعد نہ کھائے تو اسے ایک برے یاد سمجھ کر بھول جانا چاہیے اور زندگی نئے سیرے سے شروع کرنی چاہیے ہر شخص کی زندگی میں ایسا لمحہ آتا ہے جب وہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوتا ہے اور اس کے راست کھلنے والے ہوتے ہیں اور اس وقت جب وہ خوف کے کوہ تور پر کھڑا کپ کپا رہا ہوتا ہے تو اللہ اسے بچا لیتا ہے یہ اللہ کا احسان ہے ہم بھول جاتے ہیں وہ نہیں بھولتا تم اپنے مسئلے کے حل کے لیے اس کا شکر ادا کیا کرو جو ساری زندگی تمہارے مسئلے حل کرتے آیا ہے وہ آگے بھی کر دے گا تم وہی کرو جو وہ کہتا ہے پھر وہ وہی کرے گا جو تم کہتے ہو پھر جن کی لیے تم روتے ہو وہ تمہارے لیے روئیں گے مگر تب تمہیں فرق نہیں پڑے گا انسان کو بہت سی چیزوں کا احساس وقت گزرنے کے بعد ہوتا ہے کیونکہ اسے ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ ابھی بہت وقت باقی ہے کچھ چیزیں انسان کسی سے نہیں کہہ سکتا اپنی تلخیاں اپنے مسئلے جب تک انسان خود برداشت کر سکتا ہے تب تک اسے کسی سے کہنا نہیں چاہیے بعض مرتبہ انسان اپنے خواب کسی چیز میں ڈال کر ان کو سیل بند کر دیتا ہے موم کی طرح ایسی سیل جو کوئی کھول نہ سکے ضرورت عزت سے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے دل کی خواہش ہو یا نہ ہو دل بنانے والے کی مرضی کو سب سے آگے رکھنا چاہیے اللہ اسی شخص کو آزماتا ہے جسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے پھر ہمیں یہ معلوم ہونا لازمی ہے کہ جو ہو رہا ہے اللہ ہی کی اجازت سے ہو رہا ہے ہر شخص اپنا فائدہ چاہتا ہے یقین جانئے دنیا اور آخرت میں فائدہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرنے میں ہے اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے مولا جو نعمت و عالی جنت کے وارث ہوں گے بات یہ ہے کہ ہم اپنی اکل سے اپنے لیے جتنے راستے چنتے ہیں خراب چنتے ہیں رک جائے جو کچھ دیر تو ہم بیٹھ کے دم لیں بدلے ہی چلے جاتے ہیں حالات مسلسل ہم کو غم حیات کی نیت کا علم ہے اس نامراد کو تو ہماری جان چاہیے رحمت و آؤ کلیجے سے لگا لو ہم کو جانے پھر کب ہم جیسا گناہگار ملے جنہیں اپنے لفظوں پر اختیار مل جاتا ہے وہ سوچتے ہیں مگر گفتگو نہیں کرتے خود کو آزاد کیا دل سے اتاری دنیا موپے دنیا کے بڑی زور سے ماری دنیا لوگ دنیا کے لیے تخت بچھانے میں رہے ہم نے جوتے کی طرح پہنی اتاری دنیا رہنا ہے اسے اور بھی کچھ روز قید میں قیدی سے کہو سبر کی زنجیر سے کھیلے کھلی کتاب کے صفحے اُلٹتے رہتے ہیں ہوا چلے نہ چلے دن پلٹتے رہتے ہیں ہر شخص لڑ رہا ہے اپنی جنگ ہر خاموشی انا نہیں ہوتی مانا کہ یہ سنسان گھڑی سخت گھڑی ہے لیکن میرے دل یہ تو فقط ایک گھڑی ہے حمد کرو جینے کو تو ایک عمر پڑی ہے انسان کو جج نہیں کیا کرتے ان سے محبت کیا کرتے ہیں اگر تم لوگوں کو جج کرنے لگ جاؤگے تو ان سے محبت نہیں کر سکوگے جب حملہ عزت پر ہو اور مقصد ہمیں زلیل کرنا ہو تب درگزر کرنے اور معاف کرنے کی گنجائش نہیں رہتی محبت کبھی لوٹ کر نہیں آتی کیونکہ وہ کبھی چھوڑ کر ہی نہیں جاتی کوئی ان رشتے داروں کو یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ مریض کے پاس کہیں بات پر فرشتے آمین کہتے ہیں اس لیے اچھی بات مو سے نکالنی چاہیے کردار کی بات کرنے والا ہر انسان خود اچھا کردار رکھتا ہو یہ ضروری نہیں باہر کے اندھیروں کی خیر ہیں بس کبھی اپنے اندر اندھیرہ نہ ہو یہ بارش کے کترے دراصل آسو ہیں اور آسو تب نکلتے ہیں جب ہمارا دکھ ہمیں ہماری ساری زندگی الٹا کر دکھا دے ہم اپنے سب سے اچھے دوست اور اپنا سب سے اچھا حساب رکھنے والے ہیں جسے اللہ اپنی محبت دیتا ہے اسے دنیا کی کسی بھی چیز کی خواہش نہیں ہوتی اور جو دنیا کی خواہش کرتا ہے اس کی خواہش کبھی نہ ختم ہونے والی بھوک بن جاتی ہے زندگی کو اس وقت جینا سیکھئے جب وہ آپ کو مار رہی ہو سب سے بلند منزلوں کو حاصل کرنا آزمائش کے بغیر ممکن نہیں آپ اپنے آسمان کا ستارہ ہیں کبھی اپنی روشنی مدھم نہ ہونے دیں زندگی میں اگر امید ختم ہو جائے تو جینا مشکل ہو جاتا ہے کوئی کیا پہچانے جس کا غم وہی جانے اگر جو چاہا ہے وہ نہیں ملا تو ایک بار جو ملا ہے اسے چاہ کر دیکھو مزاق تو وہ ہوتا ہے جو برا نہ لگے کسی کا دل چھلنی کر دینا مزاق نہیں ہوتا اب تو کچھ بھی نہیں رہا دل میں پہلے افسوس بھی تھا حیرت بھی خالی عشق ملا خدا نہ ملا تو کیا ملا خالی درد ملا سلہ نہ ملا تو کیا ملا تجھے سبھی کچھ ملا بس اپنے اندر کا وہ انسان نہ ملا تو کیا ملا ہر وقت تیری یاد کے محور میں رہوں سوچوں تو بکھر جاؤں نکلوں تو کدھر جاؤں میں چاہتا ہوں محبت مجھے فنا کر دے فنا بھی ایسا کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو کبھی دیکھی ہے زندگی میں ایسی تکلیف تم نے کوئی آپ کہے پھر تم کہے پھر تم سے کہے تم کون ہو کوئی ہے ڈھون رہا کوہو دشت میں اس کو کسی کو دل ہی میں جلوہ ہے تور کا دکتا تکلیف برداشت کی جا سکتی ہے لیکن زلت برداشت کرنے کے لیے پہاڑوں جیسے حوصلے چاہیے اور سمندر جتنی گہرائی چاہیے دفن کرنے کے لیے زندگی میں کوئی نہ کوئی ہار ایسی ضرور ہوتی ہے جس کے بعد ساری عمر کچھ بھی جیتنے کو دل نہیں کرتا جب انسان خواہش کی شدت کو ڈھیلا چھوڑ کر بغیر کوئی اعلان کیے بغیر کچھ لکھیں یا بغیر لائن کھیچے چلا جاتا ہے تو پھر آسانی مل جاتی ہے جو شخص بھی گول چکر میں گھومتا ہے اور اپنے ہی خیال کے اندر وس گھولتا ہے اور جو گول گول چکر لگاتا رہتا ہے وہ کفر کرتا ہے شرک کرتا ہے کیونکہ وہ اہدین السلاط المستقیم یعنی دکھا ہم کو سیدھا راستہ اس پر عمل نہیں کرتا اور وہی سیدھا راستہ آپ کو ہر طرح کے مسئلے سے نکال سکتا ہے انسانی زندگی کو سب سے بڑا خطرہ جھوٹ سے ہے دوسروں کی صرف اچھائیوں پر نظر رکھنے سے اپنی ذات کی خامیہ دکھائی دینے لگتی ہیں مومن کی عید اس کے گناہوں کو تاہیوں اور غلطیوں سے نجات کا دن ہے تکلیف کا علاج بھاگ جانا نہیں اس کا علاج فرار سے نہیں کیا جا سکتا جو تکلیف دیتا ہے اس سے بھاگ جاؤ تو کیا زخم بھر جائے گا؟ نہیں گزرے ہوئے وقت سے ماضی سے نکل کر حال میں جینے والوں کے زخم بھرتے ہیں محبت زندگی کے فیصلوں سے لڑ نہیں سکتی دل توڑنا پڑتا ہے بہت سے دلوں کو جوڑے رکھنے کے لیے زندگی کو ایک جنگ کی طرح لیجئے جو چھوٹی چھوٹی لڑائیوں سے مل کر بنتی ہیں اور اس جنگ کو جیتنے کے لیے آپ کو اپنی زندگی کے تمام حصوں پر توجہ دینی ہوگی لیکن فضول کاموں اور فالتو چکروں میں اپنی طاقت ضائع کر دیں گے تو یہ جنگ جیت نہ سکیں گے سب غم اور سب خوشیاں سر آنکھوں پر کچھ میری مرضیاں اور کچھ میرے مالک کی مہربانیاں دنیا میں دو ہی پھول ایسے ہیں جو کبھی نہیں مرجھاتے ماں اور باپ اور یہی وہ پھول ہیں جن کی خوشبویں ہمیشہ اولاد کے روحیں مؤتر رکھتی ہیں خوشبودار رکھتی ہیں ہمارا جہاں ہماری والدہ اور ہماری حیات ہمارے والد ہیں بڑا آدمی وہ ہے جو ہر آدمی کے اندر بڑائی کا احساس پیدا کریں ہزار منافقوں کی فوج سے بہتر ایک سچا بے لوس محبت کرنے والا دوست کافی ہیں دوسروں کی زندگی کو اپنی گفتگو کا موضوع بنانا اخلاقی طور پر گھٹیا بن کی بات ہے برداشت سبر اور سہ جانے کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہیں سب سے بڑی سلطنت اس انسان کے پاس ہے جس نے اپنے نفس پر حکمرانی کی ہو سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتے انسان جیسا پیدا ہوتا ہے ویسا فوت نہیں ہوتا انسان کو چاہیے اپنی شخصیت کو بہتر بناتے ہوئے اس دنیا سے جائے بلا کسی فائدے کے بینہ کسی غرص کے لوگوں سے مل جول رکھے جب ہم دنیا بھی زندگی میں رہیں تو فائدہ پہنچاتے رہیں اور جب دنیا سے چلے جائیں تو لوگ آپ کو یاد کریں ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہم نے قدر کرنا چھوڑ دی ہیں اور جب بھی قدردانی ختم ہوتی ہے معاشرے سے شکر ختم ہو جاتا ہے اور جب شکر ختم ہوتا ہے تو معاشرہ زوال کی طرف بڑھتا ہے جانتے ہیں معاف کرنا کیا ہوتا ہے اس کو دکھ نہ دینا جس نے آپ کو دکھ دیا ہو ان کو ان کے رویے کا احساس تک نہ دلانا یہ معاف کرنا ہوتا ہے محبت اور اخلاق سے تبدیل آتی ہیں نفرت اور بحث سے کوئی نہیں بدلتا زندگی میں کامیابی زیادہ ذہانت سے نہیں ملتی بلکہ کوشش اور دعاؤں سے ملتی ہیں موت انسان کو ضرور مار دیتی ہیں لیکن اچھے انسان ہمیشہ زندہ رہتے ہیں لفظوں دعاؤں اور یادوں میں شاک سے کٹنے کا غم ان کو بہت تھا لیکن پھول مجبور تھے ہستے رہے گلدانوں میں دعائیں کتنی ہی بے ترتیب کیوں نہ ہوں لیکن چیزوں کو اپنی جگہ پر واپس لے آتی ہیں زندگی کا سب سے مشکل کام اپنے علم پر عمل کرنا ہے رشتہ کوئی بھی ہو خوبیوں اور خامیوں سمیت برداشت کر کے نبھایا جاتا ہے کچھ رشتے دروازے کھول جاتے ہیں یا تو دل کے یا آنکھوں کے جب بھی رشتوں میں شک پیدا ہو جائے تو وہ ہمیشہ ریت کی دیوار ثابت ہوا کرتے ہیں ہمیشہ یاد رکھنا رشتے جب ٹوٹتے ہیں تو غلطی کسی کی بھی ہو ہارتے دونوں ہیں اپنی نیکی کو بھولنا اور دوسروں کی نیکی کو یاد رکھنا مومن کی نشانی ہے عبادتیں جھکنے سے مشروط نہیں نیتوں کی پابند ہوتی ہیں نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی لیازت اور محنت بیکار جاتی ہے وسعتِ عشق میں تنگ دلی کا یہ عالم ایک چاہنا فقط اسی کو چاہنا پھر کچھ نہ چاہنا علم سیکھنے سے آتا ہے اور برداشت کرنا اپنانے سے حاصل ہوتا ہے اللہ حوالوں کا ظرف ہے کہ تکلیف کا ذکر کسی سے نہ کرنا اور تکلیف میں بس سجدے کرنا جہاں سر جھکے وہ مقام خدا ہے جہاں دل جھکے وہ مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نظر ہی نظر والوں کی نظر سے آتا ہے پھر یقین والوں پر یقین کر لینا ہی ایمان ہے کوئی بھی دل دکھائے دعا دو جواب میں مجھے کیا خبر کہ وہ عشق تھا نماز تھی کہ سلام تھا میرا عشق عشق تھا مقتدی تیرا حرف حرف ایمان تھا دنیا ایک دلہن کے مانند ہیں جس نے اسے طلب کیا تو پھر اس کو خود سے دور نہ کر سکا جھکالِ گردن یہی ہے درشن کہ یار مجھ میں میں یار میں ہوں یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ کوئی اڑ کے گر گیا بام تک کوئی کہکشاہ سے گزر گیا اور آخر میں میں تھا میرا رب تھا اور میرے عامال تھے بے حد محبت اپنی حد میں لے آتی ہیں محبت سے غم اور اداسی ضرور پیدا ہوگی وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کرے جب تک آدمی اندھا نہیں ہوتا دیکھ نہیں پاتا تمنا سربولندی کی ہمیں بھی تنگ کرتی ہیں مگر ہم دوسروں کو روند کر اوچھا نہیں ہوتے محبت اور موت کی پسند تو دیکھو ایک کو دل چاہیے دوسرے کو دھڑکن یہ محبت ہی تو ہے جو اگر روٹ جائے تو انسان کے چہرے سے تمام رنگ چھین لیتی ہے اور اگر مل جائے تو قوضے قضا کے تمام رنگ چہرے پر بکھیر کر اسے اتنا خوبصورت کر دیتی ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے جس کے پاس دینے کے لیے محبت کے سوا کچھ نہیں ہوتا اس کو جینے کے لیے درد کے سوا کچھ نہیں ملتا ہم وقت کی چوکھٹ پر کھڑا دیکھ رہے ہیں انسان کے کردار سے انسان خفا ہے حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں خود چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیند ہے جو رات بھر نہیں آتی ایک ضمیر ہے جو ہر وقت سویا رہتا ہے قدرتی موت سے پہلے ہم بہت سی موتیں مر چکے ہوتے ہیں قدرتی موت تو اعلان ہے ہر موت سے نجات کا دو چیزیں ہمیشہ ٹوٹنے والی ہیں سانس اور ساتھ سانس کے ٹوٹنے سے انسان ایک ہی بار میں مر جاتا ہے اور ساتھ ٹوٹ جائے تو انسان ہر پل مرتا ہے عورت اگر بسنا چاہے تو جھوپنیوں میں خوش رہتی ہیں اور اگر نہ بسنا چاہے تو محلوں کو لاد مار دیتی ہیں جب آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے تو پھر نہ ہونا ہی بہتر ہوتا ہے اس دنیا میں سب سے بڑی غریبی اور افلاس محبت کی کمی ہے انسان اپنے نفس کا بھی مالک نہیں اور وہ زمین کا مالک بنتا ہے جس پر وہ کھڑا ہے اپنی خود بنائی ہوئی قید کو توڑ دے اور آزاد ہو جا اللہ کے سوا کی قید سے الگ ہو جا تو سونے چاندی اور جسمانی لوازیمات کا قیدی کب تک بنا رہے گا عشق کے ذریعے اس قید سے رہا ہو جا ہر انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ اسے کیوں کر رہا ہے ہر کسی کو اپنے انداز میں دکھ جھیلنے کا حق ہے پھول بے رنگ ہی کیوں نہ ہو وہ پھول ہوتا ہے زندگی مشکل کیوں نہ ہو وہ زندگی ہوتی ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے دین پر چلنا آپ کے خوابوں کی تکمیل میں رکاوٹ نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ماننے والوں کے لیے تو راستے ہموار اور آسان ہو جاتے ہیں کچھ لوگ ٹھہر جاتے ہیں بنجر زمینوں کو محبتوں کے پانی سے سیراب کر کے چاہتوں کی نئی فصل ہوتے ہیں اور پھر وصل کی چھاؤں میں بیٹھ کر عقیدتوں کے جنگل کو بڑھا دیتے ہیں یہی لوگ محبت کے وارسوں میں سے ہیں بعض مرتبہ موں سے نکلی باتیں واقعی پوری ہو جایا کرتی ہیں اور کچھ دعائیں بھی بھلے وہ دیکھنے میں کتنی ہی ناممکن نظر آتی ہوں چیزیں جتنی ناممکن ہوتی ہیں اتنی ہی ممکن بھی تو ہوتی ہیں مسکراؤ کے رونے کے لیے کوئی دن نہیں بنا اڑا کے اڑنے کا حق صرف پر والوں کے پاس ہی نہیں اور ایسے کھل کے مہکو کہ تم سے بہتر گلستان میں کوئی نہیں اپنے آپ سے اپنے بارے میں سچ بولنا سب سے بڑی ایمانداری ہے زندگی میں صرف محبتوں کی عادت نہیں ڈالتے اگر کہیں تھوڑی بہت نفرت بھی مل جائے تو اس سے لڑنے کا ہنر بھی آنا چاہیے عشق سے خالی انسان ہیوان ہے اور ہیوان نصیحت نہیں سمجھتا زندگی کی خوبصورتی کو خوبصورتی سے جینا سیکھئے برنا بہت سی جگہیں خالی رہ جاتی ہیں جنہیں آپ دوبارہ کبھی نہیں بھر سکتے انصاف کا پہلا قدم بری اور غلط خواہشوں سے دور رہنا ہے جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لئے نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے جب ہر چیز فنہ کی زد میں ہے تو پھر ہونے اور نہ ہونے میں کیا فرق ہے آدمی بیکار تمنائے اور آرزویں اور امیدیں لے کر پھڑتا ہے اور بے چین ہوتا ہے اور آخر میں مارا جاتا ہے ذرا سفر ہے بس جان کے مانو تو انسان صرف عاشق بنتا ہے اور اس رب کو مان کر جانو تو اس کا فقیر بن جاتا ہے سادہ سی بات ہے سفر تبش سے شروع ہوتا ہے اور سب جل کر بھسم ہو جاتا ہے وجود، دل، جسم، آنکھ، سوچ، خیال، خواہش سب جل جاتا ہے جو سب سے نہیں بتائی جاتی اور نہ ہی سب میں باٹی جاتی ہے یہ بس ہماری ہی ہوتی ہے اور ہماری ہی رہتی ہے کوئی دستک نہ کوئی آہر تھی مدتوں سے وہم کے شکارتے ہم جو پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں وہ پتھر کے ہو جاتے ہیں حال یہ ہے کہ اپنی حالت پر غور کرنے سے بچ رہے ہیں ہم سفر زندگی کا ہو یا بندگی کا ارادے کی مضبوطی شرط ہے سمجھ جاؤ کہ اداسی کا مطلب جا کر کسی قبر کی بے بسی تم دیکھنا زندگی میں امید کا کھیل تو کھیلنا ہی پڑتا ہے لوگ عید کو کپڑوں کے منتظر ہیں اور کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ ان کے اپنے لوٹ آئیں میری اوقات صرف ایک سفید چادر جسے خود اوڑنے کی طاقت بھی نہ رہے گی حشر کے دن تو تمہارا جسم بھی تمہارے خلاف بولے گا پھر یہ وفاداری کس میں ڈھونڈ رہے ہو پگھل رہا ہے وقت یوں جیسے فسلتی ہو رید ہتیلی پر لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے تب سیرا سوچ کر کیا کیجئے جھوٹ سے بھی برا ہے آدھا سچ اس سے بہتر ہے چھپ رہا کیجئے بہارے جب نہیں اپنی تو پھر کیا آرزو رکھنا یہ گلشن مانگے کی خوشبو سے مہکایا نہیں جاتا نہ جانے کیوں سبھی رشتے ہوئے جاتے ہلاور غریبی فاصلہ ہو تو دو قدم آیا نہیں جاتا جو نگاہوں سے حقیقت کو بھی کر دے اوچھل اس دکھاوے کی ہر ایک شان سے ڈر لگتا ہے بخشا ہے ٹھوکروں نے سنبھلنے کا حوصلہ ہر حادثہ خیال کو گھرائی دے گیا کسی شہر منافق میں تم آگئے ساغر ایک دوجہ کی ہر شخص خطہ ڈھون رہا ہے بھول نہ سیکھو یقین کرو دنیا بھی یہی کرنے والی ہے تمہارے ساتھ وہ لوگ دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی مجھے چھوڑنے والے میرا کچھ تو چھوڑ جاتے تفسیر غیر کے کردار پہ کرنے والے کیا تیری خود سے ملاقات نہیں ہوتی مگر لوگوں کو نہ اپنے دل پر اختیار ہے نہ اپنے آسووں پر علم و عدب کے سارے خزانے گزر گئے کیا خوب تھے وہ لوگ برانے گزر گئے باقی ہے زمین پر فقط آدمی کی بھیڑ انسان کو مرے ہوئے تو زمانے گزر گئے زمیر بیچنے والوں نے کیا خوب کام کیا جسے اروج پہ دیکھا اسے سلام کیا حجرت بہت مجبور ہو کر کی جاتی ہے چاہے گھر سے کی جائے یا کسی کے دل سے مسکراہت تبسم ہسی کہہ کہے سب کے سب کھو گئے ہم بڑے ہو گئے قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ قرآن کی ہر آیت ایک جواب ہے اس سوال کا جو انسان کے اندر اٹھتا ہے جواب اس وقت تک سمجھ نہیں آسکتا جب تک سوال سمجھ نہ آئے جو بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ بات کرنا چھوڑ دیں تب بھی آپ کا برا نہیں چاہتے جب ہم دوسروں کے لیے زندگی میں جگہ بناتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے لیے زندگی کو کشادہ کر دیتا ہے جنت ماں کے پیروں تلے ہوتی ہیں مگر وہ صرف ماں کے پیر دبانے سے نہیں ملتی ماں کے پیروں کے نیچے کی زمین بننا پڑتا ہے وہ زمین جو بوجھ اٹھاتی ہے جو ماں کو اس کے قدموں پر کھڑا رکھتی ہے جب ہم چھوٹے تھے ہمیں کہانیوں میں جادو اپنا دیوانہ بنا لیتا تھا اور پھر ہم بڑے ہوئے اور ہم ڈرنے لگے محبت سے نہ جانے کس مقام پہ ہم نے بھلا دیا اس بات کو کہ جادو اور محبت ایک ہی چیز ہے دشمن کے سامنے گھبراتے نہیں ہیں خود کو پرسکون رکھتے ہیں اس کو علم نہیں ہونا چاہیے کہ تم اس سے ڈرتے ہو مرد چاہے غلام ہو یا بادشاہ وہ اپنی بیوی کی اپنی ہمدردی میں کہی گئی بات کو ہمیشہ غور سے سنتا ہے انسان کے پاس اگر تین چیزیں ہو رزق، عزت اور صحت اور وہ پھر بھی غمزدہ ہو اور ہمدردی طلب کرتا پھرے تو وہ ناشکرہ ہیں خود کو پا لو اس سے پہلے کہ موت تم کو پا لے زندگی تو جیسے گزرنا تھا ویسے ہی گزر جاتی مگر کم از کم وقت رخصت یہ خلش تو نہ ہوتی کہ اگر ہم نے یہ نقصان کا کھاتا بند کر دیا ہوتا تو زندگی آسان ہو جاتی انسان کو بہت سے چیزوں کا احساس وقت گزرنے کے بعد ہوتا ہے کیونکہ اسے ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ ابھی بہت وقت باقی ہے باہر آگ لگے تو دھواں اٹھتا ہیں شولے بھڑکتے ہیں اور بربادی آنکھوں سے نظر آتی ہیں پر اندر آگ لگ جائے تو چنگاریں بھی نہیں سلگتی اور سب کچھ خاک ہو جاتا ہے کچھ بھی باقی نہیں بچتا اور کسی کو کانو کان خبر تک نہیں ہو پاتی کہ کیا کچھ تھا جو تباہ ہو گیا بعض چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ سدھر جاتی ہیں ایسی چیزوں کے لیے کرنے کا کام صرف ایک ہوتا ہے ہماری خواہشیں ہماری قسمت کے آگے سر جھکا لیتی ہیں پھر ہمارے چاہنے یا نا چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا یادوں پر کسی کا بس نہیں ہوتا اور بھلا دینا کسی انسان کے بس میں نہیں علم رکھنے والوں کا یہ استعمال کہ ان سے دعا کرائی جائیں یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ ایک توپ سے مکھی ماننے کی کوشش کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے علم نہیں چاہیے بس صرف اللہ کی مہربانی چاہیے اگر عبادتوں کو ذرا سا چھپا لیا جائے تو ان کا مقام اور فضیلک بڑھ جائے گی دعا مشکل حالات میں انسان کو پر امید رکھتی ہے اور اسی دعا کے سہارے وہ اچھے وقت کا انتظار کر لیتا ہے اللہ کی مہربانی کا اندازہ ان لوگوں کی زندگی کو دیکھ کر کرنا چاہیے جو کہ اللہ کے بہت قریب ہیں دنیاوی مال اور ذر رب تعالی کے نزدیک سب سے حقیر چیز ہیں اگر کوئی روحانیت کے راستے پر عبادت کے بغیر چلنا چاہے تو یہ ممکن نہیں نفس کو ٹھکانے پر رکھنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ رب کو ہر جگہ موجود سمجھا جائے درود پاک اتنی تیزی سے انسان کی گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجاتا ہمارا سہارا ہمارے آمال میں نہیں اللہ کی رحمت میں ہے اللہ جسے چاہتا ہے اپنے لئے چن لیتا ہے منافق کی زبان خوش کرنے والی لیکن دل نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے لوگ خوش ہیں اسے دے دے کے عبادت کے فریب وہ مگر خوب سمجھتا ہے خدا ہے وہ بھی اے بادشاہت کے مالک اے مالک کائنات اے رب العزت ہم اپنا معاملہ تجھے سوپتے ہیں اور اپنی فکر تیرے سپرد کرتے ہیں بس ہمیں اس چیز کی خوشخبری عطا کر جو ہمارے دل میں خوشی کے دروازے کھول دیں ایک طرفہ محبت صرف خدا نبا سکتا ہے بندہ تھک جاتا ہے ہار جاتا ہے سہ نہیں پاتا اے اللہ دلوں سے وہ فکریں اتار دیں کہ جن کے بوجھ کو تیرے علاوہ ٹھیک سے کوئی نہیں جانتا ایک اللہ ہی ہے جو ہر کسی کا پردہ رکھ سکتا ہے دیوار خستگی ہوں مجھے ہاتھ مت لگا میں گر پڑھوں گا دیکھ مجھے آسرہ نہ دے اکل مندوں اور دل والے لوگوں پر عورت غالب ہوتی ہیں جبکہ جاہل اور اکھڑپن لوگ عورت پر غالب ہوتے ہیں ایک دوسرے قصاد دینے کیلئے کسی مشکل ترین فلسفے کی نہیں بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے آپ نے کسی کو اس کی غلطی کا احساس کسی تیسرے شخص کی موجودگی میں نہیں دلانا خود سے ملنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا یہ کتابوں میں لگتا ہے اپنے آپ سے جڑنے کا سفر تکلیم دے بھی ہیں بدگمانی بڑی چھٹوری ہوتی ہیں محبت چاٹ جاتی ہیں رشتے ہڑپ کر جاتی ہیں دوسروں کو صفائی کا موقع ضرور دیا کریں زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر خطب ہونے والا مختصر ترین سفر ہیں اپنے ارد گرد آمال کے چراغ جلاؤ تاکہ موت کے راستے سے گزرتے ہوئے تمہیں تاریکی کا احساس نہ ہو مجھے یہ خوف دے مالک کہ مجھے پر ہے نظر تیری بس اتنا ہی نہیں کافی کہ سجدہ کر لیا میں نے اکبر ہماری پشت پر قبروں کی ہے کتال گھر کے بڑے چلے گئے تو ہم بڑے ہوئے اللہ اس دل کو کبھی اپنی رحمت سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا چار باتوں سے پناہ مانگو ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے ایسے دل سے جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو اور ایسے نفس سے جو آسودہ نہ ہو دنیا میں دو کام بہت مشکل ہیں ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو زندگی ایک سفر ہے مگر اکثر لوگ زندگی کو منزل سمجھ لیتی ہیں سکون دینے والا جب اللہ ہے تو ملنے والا ہر زخم بے اثر ہے عزت اور تعریف لوگوں سے نہیں مانگی جاتی یہ سب اللہ کی ذات دیتی ہیں وقت گہرے سمندر میں گلا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے اللہ کو تم اپنے گمان کے مطابق پاؤگے اس پر یقین رکھ کر کبھی کوئی نہیں پشتاتا شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے صفائی پسند ہونا نفاست کو پسند کرنا ایسا ہونے کے لیے مہنگی چیزوں کی نہیں بلکہ صاف طبیعت اور مزاج کی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کی بھیڑ میں لوگوں کو لوگوں کے لیے تڑپتا ہوا دیکھا گیا ہر دوست آپ کی بھلائی چاہنے والا نہیں ہوتا لیکن ہر بھلائی چاہنے والا آپ کا دوست ہوتا ہے پردہ رکھنا سیکھیں جیسے اللہ تعالی نے ہمارے گناہوں کا رکھا ہوا ہے بہترین عدب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنے دائرے سے باہر نہ جائیں غرور کو کبھی دل میں داخل نہ کرنا ورنہ سارا کیا دھرہ مٹی میں مل جائے گا یہ انسانیت کی توہین ہے کہ مشکل وقت سے جان چھڑانے کے لیے کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کے قدموں میں جا کر بیٹھے اور اسے مدد مانگے اگر تکلیف کے وقت میں ایک اور تکلیف آ جائے تو یہ وقت صبر اور نماز سے گزارو جو شخص مسئیبتوں اور تکلیفوں کو ہسی خوشی برداشت کر لیتا ہے وہ اللہ کی نظروں میں بھی تعریف کے قابل ہو جاتا ہے علم انسان کو ذہنی طور پر اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ جو لوگ اسے دکھ دیں وہ جواب میں انہیں خوشی دیتا ہے اگر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو بھی پکارنے کا عمل جاری رکھو تاکہ پکارنے کے عمل سے اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق قائم رہے نیت اللہ کو رکھو گے تو انجام بھی اللہ ہی ہے اللہ ہی ہم تیری ہی طرف چلتے رہے ضرورت اور محتاجی کی پکار کے ساتھ بندگی کی رفتار کے ساتھ حدیثِ قدسی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے مجھے طلب کیا اس نے مجھے پا لیا جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھے پہچان لیا جس نے مجھے پہچان لیا وہ میرا دوست اور میرا محبوب ہیں اور جو میرا دوست ہو گیا اور مجھے چاہنے والا ہو گیا وہ میرا عاشق ہو گیا اور جو میرا عاشق ہو جاتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں اور جسے میں قتل کر دیتا ہوں اس کی دیت یعنی خون بہا مجھ پر لازم ہو جاتا ہے اور میں وہ دیت اس طرح عدا کرتا ہوں کہ میں خود اس کا ہو جاتا ہوں جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا اور جو ہمیشہ کیلئے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا مگر یہ کہ اللہ کی رحمت ہو زندگی کا طریقہ یہ ہو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو مگر دعاؤں کا حصہ ضرور بن جاؤ دنیاوی زوال کی بڑی وجہ عبادت کی کمی نہیں بلکہ معاملات میں دونمبری دھوکہ دہی وعدہ خلافی بے ایمانی جھوٹ اور منافقت ہیں تعلق رہے نہ رہے پر احترام رہنا چاہیے انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی عقل بھی خدا دیتا ہے اور حسن بھی خدا دیتا ہے عشق وہ سمندر ہے جو دونوں کو بہا دیتا ہے ایک پوچھنے والے نے کسی دانہ شخص سے پوچھا کیا چیز زیادہ اہم ہوتی ہے راستہ یا منزل وہ حکیم شخص بولا تمہارا ہم سفر چونکہ ٹوٹے ہوئے میں ہی رہائی ہیں اس لئے ٹوٹ جا سکون اور امن صرف فقیری میں ہے اللہ کا فقیر بن جا تبدیلی تب پیدا ہوتی ہے جب وہ اندر سے شروع ہو لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے اپنے ہر عمل سے سچ اور حق کے قریب ہونا تیرا مقصد ہونا چاہیے تاکہ تیرے اندر سے حق اور سچ کی عظمت اور جلال ظاہر ہو مسلمان کی فطرت محبت ہی کے بل پر غلبہ پاتی ہیں اگر مسلمان عاشق نہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مسلمان نہیں کچھ اور ہے تیری زلط کا اصل سبب یہ ہے کہ تُو نے قرآن کو چھوڑ دیا اور زمانی کی گردش کے شکوے کرنے لگا تم نے خود اپنا دروازہ اپنے آپ پر بند کر لیا ہے جو کچھ زبان سے کہتے ہو چاہیے کہ اسی دل میں جگہ دو تم یگانگی سے تعلق پیدا کر لو اور دوئی سے بے تعلق ہو جاؤ اپنی واحدت کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو اگر تُو ایسی زندگی کا خواہش مند ہے جسے کبھی زوال نہ آئے تو ماضی کا رشتہ حال اور مستقبل سے نہیں توڑنا چاہیے زندگی تو مسلسل چلتے رہنے کا نام ہے موج کے وجود کا پورا سمان چلنے پر ہے عمل کے ذریعے سے ایمان کی لذت میں اضافہ ہوتا ہے وہ ایمان مردہ ہو جاتا ہے جس پر عمل نہ کیا جائے مسلمان تو دنیا کا خیال چھوڑ کر خدا کی طرف دوڑتا ہے وہ اپنی دعا سے تقدیر اور تدبیر کو طاقت پہنچاتا ہے اے مسلمان تو دین کے رازوں سے نواقف ہیں اگر تیرے دماغ میں آقل اور سمجھ باقی ہے تو ایک آئین، ایک دستور، ایک دینی ذات پر قائم رہ اے غفلت کے عادی انسان تو اللہ کی اطاعت کی کوشش کر یاد رکھ کہ جب تو اللہ کو اپنا اختیار دے دے گا وہ تجھے دنیا میں اختیار بخش دے گا اگر تو مسلمان ہے تو خدا کے سوا ہر شخص سے بے نیاز ہو جاں اور دنیا کے لئے خیر اور برکت کا سرچشمہ بن جاں جس حد تک ممکن ہو مٹی نہ بن، کیمیا بن، تجھے صاحب نعمت ہونا چاہیے جو دوسروں کو مالا مال کرے سوالی نہیں بننا چاہیے اللہ تعالیٰ کا خوف ایمان کی دلین ہے اور بس اللہ کے علاوہ کا خوف چھپا ہوا شرک ہے اور بس نہ تو زمین کے لئے ہے نہ آسمان کے لئے جہاں ہے تیرے لئے، تو نہیں جہاں کے لئے کامیابی چاہے سالوں کے فاصلوں پر ہو مستقل مزاجی اور صبر کے ساتھ دور سے ہی نظر آ جاتی ہیں خیر اور بھلائی یہی ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے حصے کا چراغ جلاتا رہے شاہی لباس میں رہتے ہوئے بھی درویشوں کیسی زندگی بسر کر آنکھ کھلی رکھ اور خدا سے ڈرتا ہوا جی کسی دشمن سے تمہیں دشمنی ختم کرنی ہے تو اسے اپنے مشورے میں شامل کر لو کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لئے یہ اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو وہ شخص دنیا دار ہے جو اللہ سے غافل ہو گیا زندگی کی ضروریات اور بال بچوں کی پرورش کرنا دنیا داری نہیں ہے اگر تم اللہ کی عبادت میں تیزی نہیں دکھاتی تو گناہ کو چھوڑ دینے میں تیزی دکھاؤ سب سے بڑا کنجوس انسان وہ ہیں جو اپنے مال کو اپنے اوپر تک خرچ نہیں کرتا بلکہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہیں وہ آگے آنے والوں کے لئے چھوڑ جاتا ہے جس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہو وہ صرف سبب کو مانتا ہے اور جس کا عقیدہ ٹھیک ہو سالم ہو وہ سبب بنانے والے پر ایمان رکھتا ہے زیادہ بولنے والا انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ سچ اور جھوٹ کو ملا دے یہ بھی ایک گناہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو بدنصیب کہے اس گناہ سے بچتے رہو وقت کے ساتھ باتوں کا بھول جانا یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے ورنہ زندگی کا ایک غم پوری زندگی کا غم بن جاتا بڑوں کو سمجھایا نہیں جاتا منایا جاتا ہے کمین اور بدفطرت انسان کا پہلا شکار اس پر احسان کرنے والا ہوتا ہے آگے بڑھنے کی قیمت یہ ہے کہ پیچھے جو دروازے کبھی کھولے تھے انہیں بند کرتے ہوئے جایا جائیں دنیا دھوگہ بھی صرف انہیں دے سکتی ہیں جو اس سے محبت کر بیٹھتے ہیں والدین کے آسو تمہارے دکھ سے نہ گریں ورنہ اللہ تمہیں جنت سے گرا دے گا ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا اعلان ہے اطلق حقیقت ہے کہ دنیا داروں میں آپ کی بات کو تب حیثیت ملے گی جب آپ کی دنیا میں کوئی حیثیت ہو غرور اور فخر میں کیا فرق ہے فخر یہ ہے کہ میں بھی ہوں اور غرور یہ ہے کہ میں ہی ہوں خاک میں مل جائے وہ مرتبہ جس سے دوسروں کا کوئی فائدہ نہ ہو لانت ہے ایسی طاقت پر جو کمزور کی حفاظت نہ کر سکے بلکہ اسے ڈراتی ہو وہ شد ضرور برباد ہوگا جس نے اپنے اوپر احسان کرنے والے کے ساتھ بے وفائی کی ہو جو صلی اللہ کی نعمتوں کے شکر میں جھک جاتا ہے اس کو کامیاب اور سرفراس کر دیا جاتا ہے بotalہ مطاق بحق بحق موسیقی